السلام علیکم وراظرین میں آپ کا میز بان وزیر پیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انوائیکن نیوز آج میں موجود ہوں سنگر ایسا دباس کی قبر پہ یہ وہ سنگر ایسا دباس ہے جس نے چھوٹی سی عمر میں اتنا نام کمایا اتنا نام کمایا پوری اندیا تو کیا بلکہ پوری دنیا میں ایسا نام کسی نے کمایا سنگر ایسا دباس جو کہ کافی دنوں سے یہ بلکہ کافی سالوں سے گردوں کے عرض میں مبتلا تھے بچارے گردے ختم ہو گئے تھے بھائی نے گردہ دیا وہ بھی ختم ہو گیا پھر پورے پاکستان سے اپیل کرتا رہا کائنلی میری ہیلپ کریں ہیلپ کریں کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس کی ہیلپ کرتا باہر جانے کے لیے کافی منتے کرتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی خدارہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایسا چمکتا ہو بچارہ ہو اور اسے ہیلپ کی ضرورت ہو تو کائنلی اس کی ہیلپ کر دیا کریں کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اتنا نام روشن کیا کہ شاید ہی کوئی انسان بعد میں ایسا نام روشن کر سکے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی قبر دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ وہ مدفن ہے تو دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی صلی اللہ مقام تا فرمائے ان کے سغیرہ کے برا گناہ معاف فرمائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان خطا کا پتلہ ہوتا ہے انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اسے اچھے لفظوں سے یاد کھے جاتا ہے تو کائنلی ان کے لیے لازمی دعا کیجئے گا تاکہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام تا فرمائے اور مین بات یہ ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے اس کے بچی عتیم ہو چکے ہیں خدارہ اب اس کے بچے کی طرف دیکھیں اس کا بچہ کافی علیل ہے کیونکہ وہ آنتنیوں کا مسئلہ ہے کوئی اسے بھی تو اگر آپ اسد کی ہیلپ نہیں کرسکے اسد کو نہیں بچا سکے تو کائنلی اس کے بیٹے کو بچا لیں تاکہ وہ ہو سکتا ہے اپنے باپ کے نقشے قدام پر چلے اور نام روشن کریں خدارہ خدارہ میں بار بار اپیل کر رہا ہوں ہیلپ کریں تاکہ اس کا بچہ صحت یاب ہو جائے کیونکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے میاں کو تو کھو چکی ہے اب دعا کریں اب اس کا بچہ نہ وہ کھوئے کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اس کے لیے اولاد سب کچھ ہوتی ہے اگر اولاد چھن جائے تو وہ بندہ زندہ ہی در سکتا مجھے دیں اجازت بہت شکریہ